لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ عمیر بن وحیب کا ایک واقعہ بیعان کرتے ہیں کہ عمیر بن وحیب سے خواب ہی میں کہا گیا تھا کہ گھر میں فلا فلا جگہ کھو دو تمہارے والد کا دبایا ہوا مال نکل آئے گا ان کے والد نے مال دبایا تھا اور مرنے سے پہلے بتانے کا موقع نہ مل سکا عمیر خواب دیکھ کر وہی جگہ کھوتے ہیں تو وہاں سے دس ہزار درہم اور بہت سا سورا نکل آتا ہے وہ اس سے اپنا قرض بھی اتار دیتے ہیں اور خوشحال بھی ہو جاتے ہیں یہ واقعہ ان کے اسلام لانے کے بعد کا ہے جب یہ مال نکل آتا ہے تو ان کی چھوٹی بچی کہتی ہے ابباجان جس خدا نے ہمیں اپنے دین سے زندگی بخشی وہ حبل اور عزا سے اچھا ہے کیونکہ آپ نے ابھی چند ہی دن سے اس کی عبادت کرنے شروع کی ہے اور اس نے آپ کو یہ مال عطا فرما دیا سبحان اللہ اس واقعے کو ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے کتاب الروح میں بیان کیا ہے اچھا اسی طرح ابن قیم جو ہے وہ کتاب الروح میں ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں علی قیروانی کا وہ کہتے ہیں کہ امیر بن وحیب کا خواب جو ہے وہ اتنا حیرت انگیز نہیں ہے جتنا حیرت انگیز واقعہ ہمارے شہر میں پیش آتا تھا کہ وہاں پر ہم نے اپنی آنکھوں سے ابو محمد عبداللہ سے دیکھا کہ عبداللہ جو ہے ایک نیک آدمی تھے اور اللہ تعالی نے ان کو یہ صلاحیت بخشی تھی کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ مردوں کو خواب میں دیکھ کر ان سے وہ باتیں پوچھ لیا کرتے تھے جو ان کے اہل و آیال اور اشتدار نہیں جانتے تھے اور پھر ان کو بتا دیتے تھے تو اس میں اللہ نے انہیں بڑا کمال دیا تھا اور دور دور سے لوگ ان کے پاس آتے تھے تو لوگ آکے ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی ہمارا فلا عزیز فوت ہو گیا ہے اس کے پاس مال تھا مگر اسے بتانے کا موقع نہ مل سکا اب مال کا پتا نہیں کہ کہاں دبایا ہے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کو منظور ہوگا تو مل جائے گا تم ایسا کرنا کہ کل آنا تو جب کوئی آدمی آتا وہ اس سے یہی کہتے ہیں پھر رات کو اللہ کے حضور اللہ سے دعا کرتے اور گرگڑاتے اور پھر رات کو سو جاتے اور خواب میں اللہ کے حکم سے اسی مردے کو دیکھتے اور وہ بتا دیتا کہ وہ جو مال جس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ کہاں کہاں ہے پھر جب صبح کو اس کے رشتدار آتے یا اگلے روز آتے تو وہ ان کو بتا دیتے اور وہ جا کے دیکھتے تو وہ مال وہی ملتا تو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے ایسے نیک بندے بھی موجود ہیں دیکھیں نا کائنات کا انتظام جو ہے میرا رب چلاتا ہے اس کے لئے اپنے بندوں کو وسیلہ بناتا ہے موسیقی